موڈی sent his emissary to meet me in Malaysia they gave me safe passage we will get you back to India we will delete all your cases اسلامِ قبدیشک زاکر نائک کا دعویٰ کشمیر پر سمرتن کے بدلے سرکار نے میرے خلاف سبھی کیس ختم کرنے کا دیا تھا آفر چرچت اسلامِ قبدیشک ڈاکٹر زاکر نائک نے موڈی سرکار کو لے کر چاکانے والا دعویٰ کیا ہے زاکر نائک نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر پر سمرتن کرنے کے بدلے سرکار نے ان کے خلاف سارے معاملے ختم کرنے کا آفر دیا تھا ایک ویڈیو میں زاکر نائک نے دعویٰ کیا ہے کہ پوروہتی اتربہاتی راجعوں کو لے کر موڈی سرکار کے رکھ کا سمرتن کرنے کے بدلے انہیں سرکشت دیش واپس لانے کے پیشکش کی گئی زاکر نائک نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ایم موڈی اور گرہم ہندری آمیش شاہ کی طرف سے ان کے سمپرک کرنے والے سرکاری عدیقاریوں نے انہیں بتائے کہ بھارت مسلم دیشوں کے ساتھ سمند صدارنے کے لیے ان کے سمپرکوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے بھارتی جانچ ایجنسیوں کا نام لے کر زاکر نائک نے دعویٰ کیا کہ کئی انے پرامک مسلم نیتاؤں کو بھی اس مددے کو لے کر تھمکائے گیا زاکر نائک کا کہنا ہے کہ ساڑھے تین مہینے پہلے بھارتی عدیقاریوں نے بھارت سرکار کے ایک پردی نیدی کے ساتھ ایک نیجی بیٹھک کے لیے مجھ سے سمپرک سادھا تھا ستمبر 2019 میں جب وہ پتر جائیک ملیشیای شہر آئے تھے وہ لوگ مجھ سے ملنا چاہتے تھے زاکر نائک کا کہنا ہے کہ ان کا یعنی عدیقاریوں کا کہنا ہے کہ ملاقات کے لیے وہ ویکتی کا تروپ سے بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی اور بھارت کے گرہ منتری آمد شاہ کے کہنے پر یہاں آئے زاکر نائک کا یہ بیان سوشل میڈیا پر مہارل ہو رہا ہے اور یوزرز کی اس پر الگ رکھ پراتی کریہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک شخص نے زاکر نائک کے بیان کا سمرتن کرتے ہوئے لکھا نائک ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو ایک انیے نے لکھا انہوں نے مسلم دیشوں کے بارے میں جو کہا وہ انتم ستے ہے ایک ٹویٹر یوزر نے زاکر نائک کے دعوے پر لکھا ایسا لگتا ہے کہ اس ڈاکٹر دوارہ غلص سوشنا پھیلائی جا رہی ہے ایک انیے یوزر نے کہا ڈاکٹر زاکر بھلے ہی فک سے اچھی طرح واقف نہ ہوں لیکن تلنات مکھ دھر میں ان کی مہارت نے ہزاروں لوگوں کو اسلام کی اور لوٹنے میں مدد کی ہے اللہ انہیں صبر اور حمد عطا کرے نوی وارل ویڈیو کی بات کریں تو یہ ویڈیو دو سال پرانا بتایا جارہا ہے جو ایک بار پھر سوشل میڈیا پر مارل ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ زاکر نائک اسلام ایک پرچارک ہیں سال دوہزار سولہ میں انہوں نے بھارت چھوڑ دیا اور بعد میں ملیشیا میں جہاں پہنچے یا ان کو ملیشیای سرکار نے اس تھائی ناک رکھتا دی دی ہے زاکر نائک منی لانڈرنگ اور اپنے بھاشنوں میں اگرباد کو بڑھاوا دینے کے معاملوں میں دوہزار سولہ سے بھارت بانٹڈ ہیں اور غیر قانونی گتی ویڈیو میں لپت ہونے کے آروپی ہیں زاکر نائک کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیج دنیا سے جو ہی تمام وائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں